غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ڈیڈ لاک اسرائیل نے قطر سے اپنے مذاکرات کے لیے نمائدے واپس بلا لیے اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے تمام یرگمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے پاس اب بھی پندرہ خواتین اور دو بچے ہیں جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا کہ حماس نے تمام یرگمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے پاس اب بھی پندرہ خواتین اور دو بچے ہیں جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا کہ حماس نے تمام یرگمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے پاس اب بھی پندرہ خواتین اور دو بچے ہیں جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا یہ ارگمالیوں میں موجودہ اور سابق فوجی بھی شامل ہیں اسرائیلی ارگمالیوں کو ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ بھی میدان میں آ گیا تیاروں سے غزہ کی جاسوسی کا اعلان کر دیا خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ ارگمالیوں کو ڈھونڈیں گے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آفٹن نے کہا ہے کہ معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنائے بغیر اسرائیل کا جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ ارگمالیوں کو ڈھونڈیں گے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آفٹن نے کہا ہے کہ معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنائے بغیر اسرائیل کا جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ ارغمالیوں کو ڈھونڈیں گے امریکی وزردفاع لائیڈ آفٹن نے کہا ہے کہ ماسوم جانوں کا تحفظ یقینی بنائیں بغیر اسرائیل کا جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ ارغمالیوں کو ڈھونڈیں گے امریکی وزردفاع لائیڈ آفٹن نے کہا ہے کہ معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنائے بغیر اسرائیل کا جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے غزہ میں جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اندادی سامان کی فراہمی بھی رک گئی ریپورٹس کے مطابق جنوبی غزہ میں فقط آٹھا محدود پیمانے پر تقسیم کیا جا سکا ہے جبکہ فلسطینیوں کو پانی بھی میسر نہیں ہے اکھوامی متحدہ نے کہا ہے کہ باون روز غزہ میں بزلی نہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کئی علاقوں میں بیماریوں کا پھیلاؤ بھی تیز ہو گیا ہے آٹھا محدود پیمانے پر تقسیم کیا جا سکا ہے جبکہ فلسطینیوں کو پانی بھی میسر نہیں ہے اکھوامی متحدہ نے کہا ہے کہ باون روز غزہ میں بزلی نہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کئی علاقوں میں بیماریوں کا پھیلاؤ بھی تیز ہو گیا ہے آٹا محدود پیمانے پر تقسیم کیا جا سکا ہے جبکہ فلسطینیوں کو پانی بھی میسر نہیں ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ باون روز غزہ میں بزلی نہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کئی علاقوں میں بیماریوں کا پھیلاؤ بھی تیز ہو گیا ہے آٹا محدود پیمانے پر تقسیم کیا جا سکا ہے جبکہ فلسطینیوں کو پانی بھی میسر نہیں ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ باون روز غزہ میں بزلی نہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کئی علاقوں میں بیماریوں کا پھیلاؤ بھی تیز ہو گیا ہے جیڈیشنل میجسٹریٹ مردان نے پولس کی اسد کیسر کا جسمانی ریمانٹ دینے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے اسد کیسر کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا سابک سپیکر اسد کیسر کو جیڈیشنل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اسد کیسر کو گزشنل روز زمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا جیڈیشنل میجسٹریٹ مردان نے پولس کی اسد کیسر کا جسمانی ریمانٹ دینے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے اسد کیسر کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا سابک سپیکر اسد کیسر کے جیڈیشنل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اسد کیسر کو گزشنل روز زمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا جیڈیشل میجسٹریٹ مردان نے پولیس کی اسدکیسر کا جسمانی ریمانٹ دینے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے اسدکیسر کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا سابق سپیکر اسدکیسر کو جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اسدکیسر کو گزشتہ روز زبانت پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جیڈیشل میجسٹریٹ مردان نے پولیس کی اسدکیسر کا جسمانی ریمانٹ دینے کی استعداد مسترد کر دی جبکہ اسدکیسر کو جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے سابق سپیکر اسدکیسر کو جیڈیشل میجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیا گیا بات کریں گے ہمارے نمائندے منظور حسین سے جی منظور بتائے گا تفسیر جی منظور سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجئے گا جیڈیشل میجسٹریٹ مردان نے پولیس کی اسدکیسر کا جسمانی ریمانٹ دینے کی استعداد کو مسترد کر دیا ہے جی بلکل سابق سپیکر اسدکیسر کو جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں آج پیش کیا گیا جی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق سپیکر اسدکیسر کو آج جیڈیشل میجسٹریٹ مردان کی عدالت میں پیش کیا گیا اور جسمانے ریمانٹ دینے کی جو پولیس کی استعداد کی گئی تھی پولیس کی جانب سے اسے مسترد کر دیا گیا مسلم لیگ نور لاہور نے پارٹی ٹکٹس دینے کے حوالے سے کام شروع کر دیا ہے شہر کی ساتھ قومی اور چودہ صبح اسمبلی کے حلقوں کے امیدواروں کے انٹرویوز شروع ہو گئے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راو دلشاد حسین بتائے گا انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بلکل علی انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ پارلیمنٹری کوارڈینیشن کمیٹی کا یہ اجلاس ہے جو کہ چار سابق ارکانے قومی اور صبح اسمبلی پر مشتمل ہے جس میں خواجہ سعاد رفیق شامل ہے ملک محمد احمد خان شامل ہے صدر مسلم لیگنون لہور ملک سیفل ملک کوکر شامل ہے جنرل سیکٹری مسلم لیگنون لہور خواجہ امران زیر شامل ہے آپ کے یہ بتائیں کہ چونکہ جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس نے ریکمینڈیشن بھیجوانی ہے مرکزی پارلیمنٹری بورڈ کو تو اس حوالے سے یہ انٹرویوز کیے گئے ہیں سات حلقے جو سلیکٹ کیے گئے ہیں اس میں اینے ایک سو سترہ اینے ایک سو اٹھارہ اینے ایک سو انیس اینے ایک سو بیس اینے ایک سو اکیس اینے ایک سو بائیس اور اینے ایک سو تائیس شامل ہے اسی طرح سے جو سبائی حلقے ہیں چودہ ان کی اگر بات کریں تو ان میں پی پی ایک سو پنتالیس اور پی پی ایک سو چیاریس شامل ہیں پی پی ایک سو سنتالیس پی پی ایک سو اٹالیس پی پی ایک سو انچاس پی پی ایک سو پچاس پی پی ایک سو ایک آون پی پی ایک سو چون پی پی ایک سو باون پی پی ایک سو تریپن جبکہ پی پی ایک سو ستاون اور پی پی ایک سو پچپن شامل ہے اسی طرح سے پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو سترے سٹھ کے جو امیدوار ہیں وہ ان کی تداد ہر حلقے میں مجموعی طور پر جو تعداد ہے وہ پندرہ سے بیس مسلمی قنون کے کارکنان ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے تعم اب یہ جو ڈسٹک پارلیمنٹری کوارڈینیشن بورڈ ہے یہ شورٹ لسٹ کرنے کے بعد مرکزی پارلیمنٹری بورڈ کو بجوائے گا جس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں یہاں پر لیگی رانوما نے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ مسلمی قنون کا جو مقابلہ ہے وہ مسلمی قنون کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ٹکٹ کے خواہش مند جو پارٹی کے ورکرز ہیں سابق ارکان اسمبلی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ٹکٹ صرف ایک ہے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ سینئرز اور جونئرز پر مشتمل ایک کامبینیشن جو ہے وہ لاہور میں دیں کیونکہ لاہور میں مجموعی طور پر جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ چودہ ہیں جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں تیس ہیں تو تیس یہ فورٹی فور ٹوٹل سیٹس بنتی ہیں قومی اسمبلی کی نکتام اس پہ سینکڑوں امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں پارٹی آفیس میں ٹکٹ کے لیے پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے تو اسی وعی سے اب تمام ازلہ میں ڈوینل کوارڈنیشن کمیٹیز بھی بنائی گئی تھی جو امیدواروں کو شورٹ لیسٹ کر کے مرکزی پارلیمنٹری بورڈ میں بجوارے ہیں جو کہ چیئر کر رہے ہیں قائد مسلم لیگ نون محمد نواصیف اور صدر مسلم لیگ نون شباسیف تو پینتیس رکنی بورڈ پہلے ہی تشکیل دیا جا چکا ہے جو گشتہ روز جس کا پہلا اجلاس تھا اور سرگودہ ڈوین کے امیدواروں کے انٹرویوز جو ہیں وہ کل کیے گئے تھے اور آج یہ لاہور میں لاہور آفیس میں آج یہ شورٹ لسٹ کرنے کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے یہ بہت شکریہ راوزل شاہد حسین ہمیں تفصیناً آگاہ کر رہے تھے